اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے تمام دوستو آج کا دن ہفتے کا دن ماشاءاللہ بہت خوبصورت دن تھا بہت رحمت و برکتوں بلا دن تھا لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے مزاج بہت زیادہ سرد ہو گئے ہیں سردی نے انسان کا اور خصوصا نمو نے بچوں کا جینا دوبار کر رکھا ہے اتنی زیادہ شدید دوند اتنی زیادہ سردی تھنڈا موسم اوپر سے لائٹ بھی باندھ گیس کی کنیکشن پاکستان میں ہر گھر لگے ہوئے ہیں لیکن گیس کی سہولت بھی ناپید ہو چکی ہے اور گیس کی سہولت بھی مجسر نہیں لوگوں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں اور جو خوشک لکڑیاں ہوتی ہیں آگ جلانے کے لئے وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ انسان خریدنے سے کاثر ہے گریب اندھے کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سا احساس ہوتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے کہ کوئی چیز اپنی ضرورت کے لئے بھی خرید نہیں سکتا اور ایک آگ ہے آگ بھی جلانے کے لئے جس کو ہم سردی کے موسم میں انجوائے کر سکیں وہ بھی ہم بہت مشکل ہے تو میرے تمام دوستو ہم سب رب کریم کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ رب کریم ایک رضانہ کی بنیاد پر سورج نکلتا ہے اور گم ہو جاتا ہے سردیوں کی ہواوں میں تھنڈی ہواوں میں تو جے صاحب میرے رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اسی بنیاد پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک روز روشن نیا دن نکال دیتا ہے انسان پھر بھی ناشکر ہے کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا میرے تمام دوستو ہم سب نے اس ملک میں رہتے ہوئے دین اسلام پر رہتے ہوئے ہماری موت بھی آئے تو دین اسلام کی زندگی پر ہی موت آئے اس لئے ہم تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اس میں میں بھی خود شامل ہوں کہ ہم اللہ پاک کا جتنا ممکن ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تاکہ ہماری زندگی اور آپ کی زندگی سرکرو ہو جائے کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہماری آقبت بہتر ہوگی اور ہم سرکرو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے رب کے حضور خیر مانگیں گے تو خیر ملے گی اللہ پاک اس بات پار بھی نراز سخت نراز ہوتا ہے کہ رب کریم کہتا ہے کہ میں گفور الرحیم ذات کا مالک ہوں کون فاجہ کون ذات کا مالک ہوں اتنا رحیم و کریم مالک ہوں کہ اگر کوئی انسان مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی معافی قبول کنے کے لئے حاضر ہوں تو لیکن بندہ پھر بھی ناشکر ہے کہ ناشکرہ ہے اتنا ناشکرہ ہے کہ رب کریم کے حضور معافی بھی نہیں مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہم سب کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضانہ کی بنیاد پار ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار قلب کرتے تھے معافی مانگتے تھے کیونکہ اللہ پاک کو بھی معافی مانگنا انسانوں کا معافی مانگنا مومنوں کا معافی مانگنا بہت اللہ کریم خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کریم ہی گفور الرحیم ذات کا مالک ہے کون فا جا کون ذات کا مالک ہے اللہ کریم نے ہی ہم انسانوں کو جے بات سکھائی ہے جے دعا سکھائی ہے کہ اللہ کریم سے ہم مانگیں ربناک فلی والی والدی یا ولی المومنین ولی المومنات یوم یا کم الحساب اے اللہ کریم ہم میں معاف فرما اور قیامت کے دن بھی ہم پر معافی فرما رحم فرما اپنی طرف سے جے دعا ہم سب مسلمانوں کو ضرور مانگنی چاہیے اور اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں اللہ کریم نیکیوں کا شرف عطا فرمائے میرے تمام دوستو دیس پردیس میں بسنے والوں اب اس وقت مغرب سے کافی مغرب کی ازان ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تو میرے تمام دوستو ہم سب اللہ کے حضور دعا مانگیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں وہاں اللہ کریم آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے صحت سلامتی اطاف فرمائے بہت شکریہ میرے تمام دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ